روٹنے سے کیا ہوگا؟ آؤ ماذرت کر لیں تجھ میں بھی، مجھ میں بھی خامیاں بہت سی ہیں وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا جس کو نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو کون آپ کے آغاز کی محبت اور ساتھ جینے مرنے کے وعدوں کو بھول سکتا ہے شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے چاہنے والے کے بارے میں نہیں سوچتے اور اسے دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہو جائے گی جس کے بغیر آپ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو محبت ہو جاتی ہے پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی محبت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے نمبر ایک جب عورت کو کہیں اور سے توجہ مل جائے جب ایک مرد دوسری چیزوں میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنا وقت کسی اور جگہ صرف کرنے لگے اور اپنی زندگی کی ساتھی کو یکسر نظر انداز کرنے لگے ہم سب ہی کسی نہ کسی کی توجہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اسی قسم کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی اس کو توجہ نہیں دے رہا اور اس کی توجہ کسی اور جانب مبزول ہے خاص کر جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی میں سب سے اہم ہے ایسے میں جب اسے کسی اور جانب سے توجہ ملے تو کوئی شخص اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو تو اس کی توجہ اس جانب مبزول ہو جاتی ہے نمبر دو جب مرد اپنی غلطی تسلیم نہ کرے لڑائی اور اختلافات ہر رشتے کا ناغذیر جزو ہے تاہم یہ ضروری ہے کہ دونوں کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہوں اور اپنی غلطی کو ہمیشہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں ایسے لوگ جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو عورتوں کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے کے امکان زیادہ ہیں لڑائی ہمیشہ جتنے کے لیے نہیں ہوتی اور جب آپ غلطی پر ہوں تو کس طرح معاملات کو ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نمبر تین جب ضرورت کے وقت عورت کو تنہا چھوڑ دے کسی بھی شخص کے لیے اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب وہ اپنے خاندان اپنے دوستوں اور عورت کے درمیان پھنس جاتا ہے کوئی بھی شخص مشکل صورتحال میں عورت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ مرد اس کی پرواہ رکھتا ہے اور اس کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت کے دل میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے نمبر چار جب مرد اس کی تعریف و تحسین ترک کر دے تعلق قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور اسے اہمیت دیں مرد اپنی جیون ساتھی کی خوشی کے لیے خوب جد و جہد کرے وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مزاک لگتی ہے وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مزاک بھی غلطی بن جاتی ہے موسیقی موسیقی